اسلام علیکم فرنس ایم محمد نائم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب می چینل لائک اینڈ شیئر می ویڈیوز اج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈی سین وارٹر اوٹڈور پی سی بی کافی سارے دوستوں نے مجھ سے وارٹس ایپ پر اور ویڈیوز کے کمنٹس میں پوچھا ہے کہ بھئی ڈی سین وارٹر کمپریسر جو ہوتا ہے اس کے وولٹیج کتنے ہوتے ہیں اور فرکوینسی کتنی ہوتی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ڈی سین وارٹر کو جو ویریبل فرکوینسی ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے اور کون سی ڈیوائس لگی ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کو ملتی ہے تو یہ ہمارا آئی پی ایم ہے انٹیلیجن پاور مڈیول اس کے ذریعے ہی ہمارے کمپریسر کو جو ہے وہ ویریبل فرکوینسی جو ملتی ہے وہ اس کے ذریعے ہی ملتی ہے اور تقریباً یہ وی ہرڈ سے ایک سو بیس ہرڈ یا نبے ہرڈ تک ہوتی ہے اور اس کی آوٹپورٹ جو ہوتی ہے وہ یو وی ڈبلیو تین ٹرمینلز ہوتے ہیں اور اس کی جو انپورٹ پاور سپلائی ہوتے ہیں وہ تین سو بیس وولٹ ڈی سی ہوتی ہے تین سو دس بھی وولٹ یا تین سو بیس وولٹ ڈی سی ہوتی ہے اور تو ڈی سی میں پازیٹیو ہے نیگٹیو ہوتا ہے تو جو کپیسٹر یوز ہوتے ہیں وہ چار سو پچاس وولٹ چھ سو اسی مایکرو فیرڈ کے ہوتے ہیں یہ ہمارا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے کپیسٹر کا اور دوسری سرف جو کپیسٹر کا جو ہے وہ پازیٹیو ٹرمینل ہے نیگٹیو ہے پازیٹیو تین سو بیس وولٹ ڈی سی جو ہیں وہ ہمارے انپورٹ پاور مڈیول کی انپورٹ کی ہوتی ہیں پاور مڈیول کی انپورٹ ہوتی ہیں پاور مڈیول کی آوٹپورٹ ہوتی ہے وہ ویریبل فرکوینسی ہوتی ہے یو بی ڈبلیو یہ تین ٹرمینال آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاور مڈیول کی آوٹپوٹ ہے یو بی ڈبلیو اور یہ ویریبل فرکوینسی ہوتی ہے تقریباً بیس ہرڈز سے ایک سو بیس ہرڈز یا نبی ہرڈز تاک ہوتی ہے اور یہ جو آوٹپوٹ ہوتی ہے ہمارے پاور مڈیول کی یہ کمپریسر کو لگتے ہیں تین ٹرمینال یہ پاور مڈیول کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ فنز وغیرہ لگی ہوتی ہیں اور یہ کنیکٹر جو ہے یہ ہمارا کمپریسر پر اٹھائچ ہوتا ہے اور یہ کپیسٹر دیکھ لیئے یہ دو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں ان دونوں کی آوٹپوٹ جو ہوتی ہے پازیٹیو اور نیگٹیو تین سو بیس وولٹ ڈی سی یہ ہمارے پاور مڈیول کی انپوٹ ہوتی ہے انپوٹ پاور سپلائی ہوتی ہے اور جو پاور مڈیول کی آوٹپوٹ پاور سپلائی ہوتی ہے وہ ان تینوں ٹرمینالز یہ کنیکٹر جو ہے ان تینوں ٹرمینالز یو بی ڈیولیو کے ذریعے ہمارے کمپریسر کو اٹھائچ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم ڈی سی کمپریسر کے جو ہے آوٹپوٹ جو ملتی ہے ڈی سی کمپریسر کو آوٹپوٹ وولٹیج وہ ہم میر نہیں کر سکتے اور یہ اس میں فرکوینسی کنٹرول کی جاتی ہے ہمارے انڈور کے ٹمپریچر اور سیٹ ٹمپریچر کے حساب سے مارا کمپریسر جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا جو ہی مارا انڈور کا ٹمپریچر جو ہے اور روم ٹمپریچر جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے تو کمپریسر کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اگر کمپریچر بڑھتا ہے تو کمپریسر فل سپیڈ پر کام کرنے چل جاتا ہے پلیز سبسکرائب میچ چینل موسیقا